اور ناظرین اکرام میرا تو حوصلہ نہیں پڑتا وہ بات بیان کرنے کا سیدہ زینب آئی اور آکے امام علی مقام کی جو ان کی ترت مبارک تھی اور قبر انور جو تھی ان سے لپٹ گئی اور وہ بھائی یاد آیا اور پھر جس طرح انہوں نے بھائی سے باتیں کی ہیں ان قبور میں وہ آرام فرما ہے جو کبھی دوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھیلا کرتے تھے آج وہ ان قبور میں آرام فرما ہیں جن کو لواب دان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد اور شیرینی ملتی تھی آج وہ یہاں آرام فرما ہیں جن کے لئے خطبہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم محقوب فرما دیا کرتے تھے آج وہ یہاں آرام فرما ہیں جن کے لئے سجدے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طویل ہو جاتے تھے اور آج وہ آرام فرما ہیں جن کے بارے میں آپ سیدہ فاطمہ سے فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے سامنے حسین کو رونے نہ دیا کرو جب یہ روتا ہے تو مجھے بہت تکلیف پہنچتی ہے جس کے آنسو اللہ کے معبور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں کر سکتے تھے آپ کو جو ہے اس سے ایک طبیعت میں جو تھا بہت غم کی قیفیت تاری ہو جاتی تھی اسی امامِ عالی مقام کو جس طرح ظلمن شہید کیا گیا تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی اور ناظرین اکرام پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا نا صحابہ اکرام نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میدانے وہاں کربلا میں پہنچے تھے اور یہ سارے منظر گمد خدرہ کے مقین دیکھ رہے تھے آج جب وہ خواتین وہاں پہ پہنچی ہوگی اور جو ان کی حالت ہوئی ہوگی وہاں پہ جا کے ان قبروں کے اوپر اس کو آدمی کوئی بیان کر سکتا ہے کسی میں حوصلہ ہے کہ اس سارے منظر کو بیان کر سکے وہ کس طرح غم میں نڈھال تھی اور کس طرح بار بار لپٹ رہی تھی ناظرین اکرام وہ بھائی جو جس کی جدائی برداشتی ہوتی سینہ علی مرتضار میں نکاح جب ان کا کیا تھا تو یہ شرط رکھی تھی کہ یہ روز اس کو اجازت ہوگی کہ یہ اپنے بھائی سے روز ملاقات کیے کرے گی ملاقات کوئی لمحے نہیں برداشت کرتی تھی امام علی مقام کے بغیر آج ان کی آنکھوں کے سامنے جس بھائی کو تہتے کیا گیا تھا بے گورو کفن تھا آج ان کو بغیر کفن کے اسی طرح ہی اس قبر انور میں ڈال دیا گیا تھا ناظرین اکرام یزید تو چاہتا تھا اہلِ بیعت اتھار کا نام مٹا دے دنیا سے لیکن یزید مٹ گیا یزید کے چانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں قیامت تک مٹتے رہیں گے امام علی مقام کا نام زندہ ہے اور آج بھی چبک رہا ہے دبک رہا ہے آج بھی امام علی مقام اور ان کے سارے ساتھی اہلِ بیعت اتھار کی محبت شما بن کے سارے سینوں میں جگمگا رہی ہے اور دینِ اسلام کو جو طوالائیاں مل رہی ہیں یہ انہی کے خون پاک کا صدقہ ہے